چوری چورہ پولس نے بھوپا بازار چوراہے پر جام لگا کر اپدرہ کرنے والے تین ابھیکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورت منوش کمار عوستی نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر تین ابھیکت کو مجھنا نالا کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان وکاش یادو پتر جیرام یادو نیواسی گرام چک دییا تھانا چوری چورہ جنپد گورک پور دوسرا پپو کمار پتر پردیب شاہ نیواسی گونہا جنپ ڈبیتیا بیہار حال پتہ بھوپا بزار شیو شاگر مسچان تھانا چوری چورہ گورک پور تیشہ سدھاکر یادو پتر بیر بہادر یادو نیواسی صاحب گرنس تھانا رام پور کار کھانا جنپد دیوریا کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی نوٹ نے بتایا کہ تھانا جگہ چھیتر کے سینہ میں نیوکتز جوان دھننجی یادو پتر رامنات یادو نیواسی راگو پتی پڑری تھانا جگہ جنپد گورک پور کے ملتیوں پور میں سکم میں ہو جانے کے اپرانت پچیس مارچ کو شاہ کو گاؤں راگو پتی پڑری میں لائے جانے کے اپرانت اپردریوں دوارہ انوشک روپ سے تھانا چوری چورا کے بھوپا بازار میں روڈ جام کر کے دھرنا پردرشن و ایٹ پتھر چلایا گیا تتھا سارجن ایک سمپت تیوہ واہن چھتی گرست و نسٹ کیے گیا جس سے موقع پر افراد تفری کا محول ویابت ہو گیا تھا جس کے سمبند میں اسثانی تھانے میں مقدمہ پنجکرت ہوا تھا جس میں ستائیس مارچ کو نو ابھیوکت و انتیس مارچ کو چار ابھیوکت وہ گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا باقی ابھیوکت کی گرفتاری کے لیے گھٹنا میں شامل اپدریوں کی فوٹو جگہ جگہ چپکائی گئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے مکبر کی سوشنا پر آٹھ اپریل کو تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے والے پولس ٹیم میں چوری چورا تھانا پرباری منوش کمار پانڈے ورسٹ اپنکشک منوش کمار یادو اپنکشک مدن موہن مشرا پردیپ کمار سنگھ ہیڈ کانسٹیبل کملی شپرتا پی یادو کانسٹیبل سنجے سنگھ پیو سنگھ نیلے سنگھ شامل رہے اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت منوش کمار اوستی نے کہا نیوز ڈگت دینوں شہید دھننجے کمار کے شب کے سندر میں جو چوری چورا میں اپدر ہو ہوا تھا اس میں تین ابھیوکتوں گرفتار کیے گئے ہیں جن کے نام وکاس یادو پپو کمار اور صدھاکر یادو ہیں یہ تینوں ہی اپدروں میں شامل رہے تھے ان کی ویڈیو اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملان کر لی گئی ہے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے گرفتار کرنے کے اوپرا نئی نامی ان میں سکوئے ہیں اب سولہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور قریب ابھی جو چنیت ہیں ہمارے ان میں سے قریب پچاس لوگ آکی ہیں ان کے بیرودھ کورکی کی کاروائی کی شروعات کی جا رہی ہے اور کورکی کی کاروائی کی جائے گی نیمانوسار جی سبھی کے خلاف کورکی کی کاروائی سبھی کے خلاف کی جائے گی موسیقی موسیقی